سندھ میں کتے کے کاٹنے سے ایک اور ہلاکت مٹھی میں پندرہ سالہ نڑکی جان سے ہاتھ دو بیٹھی ہسپتال نے جایا گیا ڈاکٹرز نے ویکسین نہیں دی والدین کا احزام لارکانہ نے بھی آوارہ کتوں نے چھ سالہ حسین کو بری طرح زخمی کر ڈالا جسے طبیعی امداد کے لیے لارکانہ سے کراچی منتقل کر دیا گیا سندھ میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں مسلسل اضافے کے بعد بھی سائن حکومت کے کان پر جون تک نہ ریں گی لارکانہ کے چھ سالہ حسین کے والدین علاج کے لیے دربدر کی ٹھوکنے کھانے پر مجبور ہیں لارکانہ سے کراچی کے نجی ہسپتال پھر سیول ہسپتال اور آخر میں این آئی سی ایچ ہسپتال میں داخل کر لیا گیا حسنین کے والد غلام کا کہنا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں کسی حکمران نے ساتھ نہیں دیا بچے کو اپنی مدد آپ کے تحت لے کر آئے ہیں ہسپتال والے خون کی تھیلیاں مانگ رہے ہیں کہاں سے دیں حکومت بچے کے علاج کے لیے مدد فراہم کرے کانے والوں نے بولا کراچی جاؤ پہلی ہسپتال میں انڈس میں گئے تھے اس نے پٹی پٹی کی اس نے بولا یہ ہمارا علاج نہیں ہے سیول میں گئے اس نے بولا ہمارے پاس سے بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے ڈاکٹرز کے مطابق حسنین کی حالت تشویشناک ہے ڈاکٹرز کی ٹیم تشکیل دے دی جائے گی اس کے بعد علاج کے حوالے سے حکمت عملی ترتیب دی جائے گی اسٹیبلائز کرنے کے لیے آئیسیو میں بچے کو خون وغیرہ دے دیا گیا ہے سفید خون دیا گیا ہے مزید انتظام کیا گیا ہے سنٹرل لائن ڈال دی ہے اور اس کی موڈرٹرنگ ہم آئیسیو کی جو ہے وہ کر رہے ہیں